شین وان کے آسٹریلین بالر دی لیجنری سپنر وہ وی ایچ ایس کے زمانے میں دیکھتے تھے ویڈیوز قادر بھائی کے میچز کی بالنگ سیکھنے کے لیے یہ شین وان نے خود بتایا تو وہ کہتا ہے کہ میں لاہور آیا اور میں نے لاہور میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان آسٹریلیا کا اس نے صبح بالنگ کرائی کچھ وکٹے نہیں لے پایا پاکستان کی رات کو ہوتل آیا اور ہوتل آکے اس نے قادر بھائی سے فون میں بات ہوئی تو انہوں نے اس کو کہا کہ میری بال ٹرن نہیں ہو رہی غالباً تو انہوں نے کہا کہ کام کرو کہ تم ایک سیب پکڑو اور سیب پکڑ کے ساری رات اس کو گھماتے رہو اور صبح جب وہ بھائی اترے کذافی سٹیڈیم کے اندر تو انہوں نے پاکستان کے وکٹے لینا شروع کر دی سر اس میں کتنی حقیقت ہے شین وان نے مجھے کہا کہ میرے گھر کے ایک کونے میں اتنی بڑی علماری ہے اس کے اندر ساری آپ کے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس کو میں بولنگ دیکھ دے کے بولر بنا میں پاکستان کبھی بھی نہ آتا کسی سیریز کھیلنے کے لیے اگر میں نے آپ کو نہ ملنا ہوتا اس نے میرے پاس اپنے مینجر کو بھیجا اس نے مجھے کہ آپ سے شین وان ملنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ مور دن ویلکم گجرا والا میں ان کا محچ ہو رہا تھا تو میں ادھر چلا گیا جب میں گیا تو میں ویکرٹ کے پاس چلا گیا جو اندر پلائنگ میں تو شین وان رائٹ کے اوپر کھیل رہا تھا کسی نے بتایا اس کو یا جو بھی تھا تو اس نے کافی دیر لگائی اور پھر ہمارے پاس آیا تو میرے دوست نے اس کو بولا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی تو اس نے مجھے کہ کہ میرے میں حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس بندے کے پاس نہ ایک دم آجاؤں انسائیڈ میں یہ فیل کر رہا تھا کہ میں کیسے جاؤں اور میں کیا بات کرو یہ ہو وہاں ملاقات ہوئی تو پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں گھر آنا چاہتا ہوں تو وہ میرے گھر آ گیا تو ادر اب دیکھیں کسی بات ہے کہ وہ سیگرن پینا چاہتا تھا میں تھوڑی در اٹھ کے گیا ہوں تو اس نے ملک کو بولا کہ مسٹر ملک ای بان تو سموک تو اس نے کہا کریون اے بڑی بڑی سموکی اوہ نو 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 ای کانٹ سموکی ایر عبداللہ سموکی ایر اور اس نے کہا ہے کہ میں کانٹ سموکی ایر تو میں نے اسے کھا کہ دیکھو گوگلی جو ہے اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہو تو آپ کے گھر میں اگر اورنج ہے ایپل ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ ٹیلی ویزن بھی دیکھو اور اس کو ایسے بہو اس کو اوپر پھینکو ایسے اگر تمہاری اس ہڈی میں درد ہو تو یہ ایکسرسائز ٹھیک ہے اور اگر یہ ایسے آپ نے کیوں اور درد نہ ہو تو یہ ایکسرسائز غلط ہے اچھا وہ رات کو وہ ایک ایپل کے ساتھ لگا رہا لگا رہا اچھا اس نے دوسرے جا کے تو پاکستانی پلیر تھا اس کو بولڈ کر دیا تو شام کو بڑا خوش اس نے مجھے فون کیا مجھے کہتا عبداللہ هدیو سین دیڈ تمنا کہتا وہ جس کو بولڈ کیا تھا وہ پاکستانی بیٹسمن آپ کو الگ سے نہیں ملا بااد میں یہ ہوتا بڑوں کا عدب ان کے سامنے سگرنٹ نہیں پیا ساڑے ہیں بڑیاں دیں نال سگرنٹ پہ جاندنے جاسر شاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کا سٹائل ہی بہت مجھے لگتا ہے آپ سے ملتا جلتا ہے بہت اچھی بولنگ کر رہا جس ٹیم کے پاس بھی ایک کامپیٹن اور ایسا لیکسپنر ہو کہ جس کی لائن لیند بہت اچھی لیکسپنر تو انگلینڈ کے پاس بھی ہے عادل رشید لیکن اس کی لائن لیند اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کی لائن لیند بہت اچھی ہے ماشاءاللہ پھر یہ ہے کہ عادل کو بالنگ کرنی پڑتی ہے بہت اچھے پلیروں کو اچھے بیٹسمنوں کو اور اس کو بالنگ کرنی پڑتی ہے بہت کمزور بیٹسمنوں کو تو یہ ایک ایج بھی ہے ہمارے زیادہ تر سپینر ہمارے فاسٹ بھی ان کے جو ایکشن ہوتے ہیں سٹائل ہوتے ہیں مشکوک ہو جاتے اس کی وجہ کیا یہ کنسپیریسی ہوتی ہے شاید اور یہ پاکستان کے ہی خلاف ہمیشہ ایک رپورٹ ہو جاتا ہے ایکشن بہت سے لوگ ہیں جن کا رپورٹ نہیں ہوتا ایکشن ہاں نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مورلی دھرن نے ماشاءاللہ سات سو کی کتنے آؤٹ کیے ہیں تو اس کو کسی نے نہیں پوچھا اشون کو چیک نہیں کیا گیا تو اپنا وہ دیکھے ملنگا 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 تو وہ کتنے کتنی بولر وہ دے والی نہیں صحیح اللہ گنا تھنڈا سالن سر چپایا تو یہ جتنا بھی ہے اللہ گا بولنگ رہا گیا آتا بھی لے گا انہیں اللہ گنا تو اڈی پہلی مگہتر ہے جیسے ابھی بھی اشون بھی کھیل رہا ہے وہ بھی کھیل رہا ہے اس کو نہیں اور ہمارا ایک بندہ آیا ابھی بلال آصف کر کے اس کا نام ہے تو پہلا میچ کھیلا تو آئی سی سی سویا ہوئے سارے سوئے ہوئے وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اس نے آؤٹ کوئی نہیں کیا تھا دوسرے میچ میں اس نے پانچ آؤٹ کر دیئے تو آئی سی سی کے بھی کان کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اور اس کو بیج بھی دیا اور اسی طرح انہوں نے حفیظ کے ساتھ کیا یہی سعید اجمل کے ساتھ کیا تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ہمارے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھا مجھے کیا دار ہے آئی سی سی اگر میں چیئرمن کرکٹ بورڈ ہوں میں جا کے آئی سی سی کے جو پریزیڈنٹ ہے آنکھوں میں آنکھے ڈال کے میں اس سے بات کروں گا کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ بندے جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہر جگہ چھپے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے ایک انتہائی ٹیلنٹیڈ ایک انتہائی حسین اور بہت ہی ورسٹائل اداکارہ جن کو ہم بہت عرصے سے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے چلے آرہے ہیں لیکن آج بھی وہ اپنے ٹیلنٹ سے ہمیں سرپرائز کرنے سے باز نہیں آتی The one and only Fiza Ali It means It means It means It means Fiza Ali اور Abdul Qadir صاحب آگئے ہیں Fiza کیسی ہے آپ Waalaikum asalam آج MashaAllah پاک چین دوستی کی علم بردار آپ لگ رہی ہیں A A A ایسا لگوری چٹی یا لال ساڑی لگدہ موبتی رنگ رہی کیسے ہیں آپ بازر صاحب تھانکیو سو مچ پر بیئنگ ہیئر اللہ کیسا ہم ماشاءاللہ کرکٹ تو ختم ہوگی یہ جو باقی آپ نے منٹین کیا ہوا ہے اس کا کیا راز ہے سجدے کرتا ہوں اکسسائز کرتا ہوں سر سب سے پہلے تو جو آج کل حالات چل رہے ہیں پاکستان انڈیا سیریز پھر سے ایک بار اقتطاہم کے جانب جا رہی ہے اور ایسا اقتطاہم جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں اصل میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو وہ نون کرکٹرز ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ سچ بلیور نہیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ قوم کو وہ بات نہیں بتاتے سچ جو وہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ابھی ہمارے شہریار صاحب سیٹھی صاحب اور سیو صاحب سبحان یہ تینوں آدمی انڈیا گئے سب لوگوں کو پتا ہے تو مجھے شہریار صاحب وہ ایک فادرلی فگر ہے بزرگ آمی ہیں ان کا پہلا تینور جو تھا وہ بہت اچھا تھا وہ ایسے آدمی ہیں کہ وہ پانچ ارب روپیہ چھوڑ کر گئے تھے وہ واحد ایسے چیئرمن ہیں لیکن میں اس وقت بھی بولا تھا کہ ان کو یہ سیکنڈ اینگ نہیں کھیلنی چاہیے تھی آپ کے خیال میں چیئرمن سیلیک کرنے کے لیے کیا کریٹیریا ہے یہ دیکھے جی میں کہہ رہا ہوں کہ this cricket board is because of the cricketers now the cricketers are not because of this board تو کرکٹروں کی جیداد ہے کرکٹروں کے حوالے کی جائے یہ سیٹی صاحب کے در سے آجاتے ہیں نیپ والوں کو چاہیے کہ ان کو ایکزیمن کرے سیٹی صاحب چڑیا کی وجہ سے یہ سنیل سے کھی لاغ دے نجی نجم سیٹی صاحب یہ چاچا ساغ رہا ہے فیزا کہاں ہیں آپ آج کل actually ابھی اللہ تعالی نے مجھے بہت خوبصورت نعمت سے نوازہ ہے فرال فواد میری بیٹی ہوئی ہے mashallah بہت بہت مبارک ہوئی ہے اور بہت پیاری بہت ایک زندگی بدل دی ہم لوگ کی life بالکل change ہو گئی ہے ابھی so like that ابھی وہ پہل enjoy کر رہی ہوں آپ کی بیٹی ہے پیاری ہوگی چاچے دیکھا کتر پیدا ہے نا آئیوں دا چکڑ رکھے ہیں فیزا آج کل تو فلم انڈسٹری کا بھی بڑا زبردست revival ابھی recently پچھلے دو تین سال کے اندر پاکستانی فلمیں بھی بڑی زبردست آئی ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سے فنکار اب تو ہمسائے ملک بھی جاتے ہیں فلموں میں کام کرنے کے لیے تو آپ کو ہمسائے ملک سے کوئی offer آئی ہے میں آپ کو honestly بتاتی ہوں مجھے ہمسائے ملک سے بہت اچھی offers آئی ہیں ابھی دیوالی پہ بھی مجھے بلایا ہے کہ you know لائک رکھے